ایک صاحب ایک آجداد نے ہم سے ہبا کا طریقہ بتانے کے لیے کہا ہے تو ہم جو شریعت اسلامی میں ہبا کا ذکر آتا ہے اور اس کو ہم زبانی ہبا یا اورل گفت کے نام سے جانتے ہیں اس کا طریقہ ہم آپ کو بتایا دیتے ہیں ہبا کے لیے جس کی جائداد ہے مالی کے جائداد ہے جس کے حق میں ہبا کرتا ہے تو مالی کے جائداد کو ایک مجلس منخط کرنا پڑتا ہے اور اس مجلس میں اعلان کرنا پڑتا ہے کہ وہ اپنی جائداد جس کے حق میں ہبا کر رہا ہے اس کے تعلق سے اس کو اعلان کرنا پڑتا ہے جس کو انگریزی میں ڈیکلیریشن کہتے ہیں ڈیکلیریشن آف ہبا تو یہ ہبا کے لیے پہلی ضروری شرط ہے پھر مالی کے جائداد اس جائداد کا خبزہ دینا پڑتا ہے اور خبزہ بھی ویکنٹ پوزیشن جس کو ہم کہتے ہیں کہ خالی یا ہوا مکان اگر کوئی پلارٹ ہے تو خبزے سے پاک پلارٹ جس پر دوسروں کا خبزہ نہ ہو تو وہ خبزہ جس کے حق میں ہبا کیا جا رہا ہے اس کو حوالے کرنا دوسری شرط ہے اور پھر تیسری شرط یہ ہے کہ جس کے حق میں ہبا ہوا جس نے ہبا کیا ہے اس ہبا کو خبول کرنا تیسری شرط ہے یعنی ہبا کرنے والا ڈونار ہوتا ہے اور جس کے حق میں ہبا کیا جاتا ہے وہ ڈونی ہوتا ہے تو ڈونی ڈونار نے جو ہبا کیا ہے جو گفٹ کیا ہے اور جو خبزہ دیا ہے ڈیکلیریشن کے ذریعے اس کو ڈونی قبول کرنا پڑتا ہے تو اس کو ایکسپٹنس کہتے ہیں ایکسپٹنس آف دا اورل گفٹ ہے اور پھر ساتھ میں اگر ایک سادہ کاغذ پر میمرانم آف ہبا اگر تحریر کر لیتے ہیں یاد داشت کے طور پر تو یہ بھی ایک دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے اور ہندوستان میں سپریم کورٹ آف اڈیا نے بھی کئی لائنڈ مارک جیجمنٹس میں مسلمانوں کی جانب سے کیا جانے والا زبانی ہبا اور اس سلسلے میں تحریر کی جانے والی غیر ریجسٹرٹ شدہ دستاویز کو ایک جائز دستاویز تصور کرنے کی بات کہہ دی ہے تو اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ مسلمانوں کے ہبا کے لیے ریجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے تو یہ اس طرح کے تین ضروری عمل کرنے سے ایک مسلمان کا ہبا جو جائدات کے تعلق سے ہے قانونن اور شرن تکمیل کو پہنچتا ہے اور ڈیلیوری آف پوزیشن کے ساتھ ایک اور زیادہ بات سپریم کورٹ نے کہی ہے کہ ڈیلیوری آف پوزیشن کو ثابت کرنے کے لیے اور پھر جو ٹیٹل کی منتقلی ہے اس کے لیے جو ڈونار ہے اس کے تمام ٹیٹل ڈیٹس ڈونی کے حوالے کریں اور جب ایکسپٹنس ڈونی کرتا ہے تو وہ ٹیٹل ڈیٹس ڈونار سے حاصل کر لیں حفظے کے ساتھ تو اس طرح کے عمل کو کسٹرکٹیو پوزیشن کے طور پر تصور کیا جاتا ہے اور کسٹرکٹیو پوزیشن جو ہوتا ہے حفظے کے علاوہ جائدات کے ساتھ میں وہ تمام مالکانہ حقوق کے کاغذات کی حوالگی کو کسٹرکٹیو پوزیشن کہتے ہیں تو ان عامال سے ایک کامل اور شرن جائز حباب مکمل ہوتا ہے